اس کے بعد جی ہم کوششن مر 2 کا پارڈ نمبر 11 کریں گے جس میں ہے مائنس 3 آور 4 مائنس 5 آور 6 مائنس بریکٹ مائنس 17 آور 8 تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بریکٹ کو اپن کریں گے اب جی اس میں کیا کریں گے ہم مائنس 3 آور 4 مائنس 5 آور 6 اب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ مائنس اور یہ مائنس کیا ہو جائے گا مائنس مائنس پلس اور بریکٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہم اپن کریں گے اب جی ہم دیکھا کہ ہمارا denominator میں 4 6 اور 8 تینوں ڈیفرنٹ نمبر ہیں تو ہم اب کس کے طرف جائیں گے LCM کے طرف تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 6 اور 8 تو یہ تینوں ہی ایک ڈیبل پہ جاتے ہیں 2 کے ڈیبل پہ 2 2's are 4 2 3's are 6 اور 2 4's are 8 تو 2 1's are یہ 3 2 کے ڈیبل پہ نہیں جاتا یہ جو ہے ہم ویسے ہی لکھ دیں گے اور 2 2's are 4 اب پھر یہ 2 کے ڈیبل پہ جائے گا 3 2 کے ڈیبل میں نہیں جاتا ویسے ہی لکھ دیا اور 2 1's are 2 اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا 3 تو یہ 3 کے ڈیبل میں آ گیا اب نیچے 1 1 آ گیا تو آپ آگے اور نہیں کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا 2 2 4 4 2 8 8 3 24 اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس آگے ہے 24 اب ہم وہی پروسیجر کریں گے جی مائنس 3 یہ والا اس کے بعد بریکٹ لگا دیں گے اس کے بعد ہے جی مائنس 5 مائنس 5 اس کے بعد پھر ہم کیا کر دیں گے جی بریکٹ لگا دیں گے اور پھر پلس سیونٹین اب پھر ہم کیا لگا دیں گے بریکٹ لگا دیں گے اب اس بریکٹ میں کیا آ جائے گا 4 اب مائنس 3 کے نیچے کیا ہے مائنس 3 کے نیچے کیا ہے جی 4 ہے تو 4 کا ٹیبل پڑھیں گے نیچے والے کا ٹیبل پڑھا جائے گا تو 4 کتن زار 24 ہوگا 4 6 اس طرح یہ آ گیا جی مائنس 5 مائنس 5 کے نیچے ہے 6 اور نیچے والے کا آپ کیا کریں گے ٹیبل پڑھیں گے تو 6 کتن زار 24 ہوگا 4000 اور اسی طرح پلس 17 17 کے نیچے کیا ہے 8 8 کا آپ ٹیبل پڑھیں گے 24 آ جائے جی تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 3 تو آپ نے کیا کیا مائنس 3 اور نیچے والے کا ٹیبل پڑھا 4 6 اور 24 مائنس 5 اس کے نیچے تھا 6 اور 6 کا ٹیبل پڑھا کہ 24 تک آ جائے تو 6 4 اور پلس 17 اور اس کے نیچے تھا آپ کے پاس 8 8 کا ٹیبل پڑھیں گے کہ 24 آ جائے تو 8 کتن زار 24 ہوتا ہے 3000 اب جی اس کو آگے کرتے ہیں اچھا جی اب آ جائے گا جی مائنس 3 ملٹیپلائے بائی 6 کتنا آ جائے گا مائنس 18 5 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 20 17 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 51 اور 24 اور جب ہم ان کو پلس مائنس کریں گے تو ہمارے پاس سانسر آ جائے گا 13 آور 24 13 آور 24 تو یہ تھا آپ کا کوششنبر 2 کا پار نمبر 9 اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا پار نمبر 12 جو کہ ہے 1 آور 11 11 plus 11 آور 10 plus بریکیٹ منس 22 آور 5 سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس بریکیٹ کو اوپن کریں گے جاتی ہے تو یہ آپ اس کو دکھنا شروع کریں گے یہاں سے یہ آ جائے گا 1 آور 11 plus 11 آور 10 یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا پلس اور یہ ہے مائنس تو پلس مائنس مائنس یہاں پہ آ جائے گا مائنس 22 آور 5 اس کے بعد آپ دیکھیں گے کی تی نومینیٹر میں تینوں نمبر ڈیفرنٹ ہیں ایک نمبر ہے 11 ایک ہے 10 اور ایک ہے 5 تو اب آپ LCM کی طرف جائیں گے آگے ہم LCM کی طرف تو 11 10 اور 5 تو ہم 2 کی شروع کریں گے جی 2 11 کیونکہ 10 جو ہے وہ 2 کی جاتا ہے تو 2 5 10 یہاں پہ آ جائے گا 11 5 اور 5 اب ہم 5 کی ٹیبل پہ لکھیں گے جی 11 1 اور 1 اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی 11 کے ٹیبل پڑھیں گے 11 1000 اب آپ کے پاس نیچے کیا آگیا 11 تو اب 10 کو 11 کے سار ملٹیپلی کیا تو آپ کے پاس لسیم آتا ہے 110 اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس یہ 1 آپ پیسے لکھ دیں گے اس کے بعد بریکٹ اس کے بعد آ جائے گے جی پلس پھر آ جائے گے 11 11 کے بعد پھر بریکٹ آ جائے گی اور پھر مائنس 22 اور اس کے بعد پھر بریکٹ آ جائے گی تو اب کیا ہوگا کہ 1 کے نیچے کیا ہے 11 نیچے والے آپ ٹیبل پڑھیں گے 11 10 110 پلس 11 اس 11 کے نیچے کیا ہے 10 تو 10 کا ٹیبل پڑھیں گے 10 11 کتنا ہوگا 110 اس کے بعد مائنس 22 تو ہم کیا کریں گے 5 کتنا ہزار 110 ہوگا 22 110 ہوگا اس کے بعد تو 1 ملٹیپلای بیٹن 10 آ جائے گا 11 11 کے ساتھ ملٹیپلای ہوگا تو 121 آ جائے گا 22 22 کے ساتھ ملٹیپلای ہوگا تو 84 آ جائے گا اب ہم جب اس کو پلس مائنس کریں گے تینوں کو تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اس کے بعد یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا مائنس 353 آور 110 تو اس میں آپ کے پاس denominator small ہے numerator سے آپ کیا کریں گے اس کو ملٹیپلای بیٹن میں کنورٹ کر دیں گے تو 110 ملٹیپلای بی 3 کیا ہو جائے گا 330 تو اب اس میں سے اس کو مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس 23 تو ملٹیپلای بیٹن کریں گے پہلے یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے اور پھر ہم یہ لکھیں گے تو اب ہمارے پاس کیا آ گیا مائنس 3 23 آور 110 یہ مائنس ہمارے پاس کیوں آیا کیوں کہ ہمارے پاس greater کے ساتھ کیا تھا مائنس تو greater کے ساتھ جو sign ہوتا ہے وہی آ جائے گا جی تو greater کے ساتھ کیا تھا مائنس تھا اس لئے ہم نے یہاں پہ مائنس کا آگے ہم نے carry کیا اس طرح ہمارا یہ part number 12 swap اس کے بعد ہم question number 3 اس کا part number 5 کرتے ہیں اور اس میں اب ہمارے پاس دو ratio number کے درمیان میں multiply کا sign ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اگر multiply کا sign آ جاتا ہے تو اب ہم LCM بھی طرف نہیں جائیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ صرف cross multiplication کریں گے کہ اس کو اس کے ساتھ cut دیں گے اس کو اس کے ساتھ cut دیں گے اگر یہ آپ میں cross cutting نہ ہوتی ہو تو اوپر نیچے اور نیچے اوپر بھی cutting ہو سکتی ہے تو اس question میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے cutting ہوگی سب سے پہلے تو آپ bracket کو ہٹ آئیں گے minus 15 over 28 multiply by 14 over 30 ٹھیک ہے جی تو اب کیا آجائے گا آپ کے پاس 14 ایک بار 14 دو بار 28 15 ایک بار اور 15 دو بار 30 تو یہاں پہ آپ نے 14 کا table use کیا اور یہاں پہ آپ نے 15 کا table use کیا اب آپ کے پاس آنسر کیا آجائے گا minus one over four آپ نے کیا کیونکہ یہ minus کا sign یہاں پر ہے تو یہ کٹا نہیں ہے اس لئے آپ نے اس کو carry کرنا ہے یہاں پہ بھی اور پھر آنسر میں بھی لکھنا ہے آپ نے تو آپ کے پاس آنسر کیا آگیا minus one over four اب اس کے بعد پار نمبر six پار نمبر six میں ہے آپ کے پاس 111 over 100 divided by 222 over 300 تو اب دو آپ دیکھ رہے ہیں دو ریشن نمبر کے درمیان divide کا sign ہے اس کو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے multiplication والے sign میں convert کریں گے تو کیسے کیا کریں گے آپ اس کے لئے one 11 100 اب یہ آجائے گا divide کو کیا کریں گے multiply کے sign جب convert کریں گے تو divide سے جو آگے والا ہوگا آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہو جائے گا ریشن پروکل ہو جائے گا 300 اوپر آجائے گا اور 222 نیچے آجائے گا اب آپ جب اس کی cutting کریں گے تو کیا آجائے گا 100 1000 اور 100 3000 ٹھیک ہے جی اور 1 اس پہ cut کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 2000 11 2000 کیا ہوگا 222 ہوگا آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس آنسر کیا آگیا 3 over 2 جس میں denominator چھوٹا ہے numerator سے تو آپ کیا کریں گے اس کو mix fraction میں convert کر دیں گے تو mix fraction کے لیے آپ کیا کریں گے 3 کو اندر لکھتے یں گے 2 کو باہر 2 1000 2 یہ جائے گا 1 تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے 1 1 over 2 اور یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا part number 11 اور اس میں آپ کیا کریں گے part number 10 اس میں آپ کیا کریں گے 1 number 5 پہلے bracket کو کھول پہلے bracket آپ اس طرح رہنے دیں تو اس میں کیا آ جائے گا multiply 2 over 5 multiply minus 100 over 32 آپ کیا کریں گے 5 20 زار جہاں پہ آپ نے 5 1 زار اور 5 20 زار 100 آ گیا اس کے بعد پھر اس 5 کو آپ نے cut کیا 5 1 زار اور 5 4 زار ایک step میں کوشش کریں کہ 2 cutting ہو اب ہم نے اس step میں 2 cutting کر لی اب اس کے بعد ہم next step پہ جاتے ہیں تب ہم نے دکھا 1 ملٹیپلائی با مائنس 2 ملٹیپلائی با مائنس 4 اور 32 کیونکہ اس کے denominator جو وہ آپ نے cut کر دی ہوئے ہیں step number 2 میں اب 4 1 0 4 8 0 32 ٹھیک ہے 4 1 0 4 8 0 32 اب ہم کیا کریں گے 3 step پہ آ جائیں جس میں ہمارے پاس minus 2 multiply by minus 1 over 8 اور multiply by 1 اب ہم کیا کریں گے 2 1 2 4 8 اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا minus minus plus 1 over 4 یہ آپ کا answer آ جائے گا تو آپ نے کیا کیا کہ یہاں پہ 5 1 2 10 اور 20 آ جائے گا تو 5 1 20 100 آ گیا پھر آپ نے 5 کے ساتھ کاٹ 5 4 20 پھر آپ کے پاس جو رہ گیا وہ آپ نے یہاں پہ نکھا یہاں پہ آپ کے پاس 1 multiply by minus 2 multiply by minus 4 over 32 بچ گیا جی پھر 4 1 4 8 32 پھر اپنے 2 کے ساتھ کٹا تو 2 1 2 4 8 تو minus minus plus تو plus 1 over 4 تو یہ آپ کا power number 10 solve ہو گیا جی اب اس question میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ دو ratio number کے درے میں divide کا sign ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے اس کا receive pro کر لیں گے یہاں جب pro ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ایسے آ جائے گا کہ وہ نیچے چلا جائے گا 100 اوپر آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ 2 0 کے ساتھ کٹ ہو گیا تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا minus 1 over 10 آپ کے پاس answer یہ آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ گیا part number alignment جس میں آپ نے 2 0 2 0 کو ساتھ کٹ ہے اور آپ کے پاس answer کیا جاتا ہے minus 1 over 10 اب یہ ہمارے پاس آ گیا part number 12 part number 12 میں کیا جاتا ہے minus 1 over 2 multiply by 3 over 5 تو یہ divide آ گیا divide گیا جو ratio number ہو گا اس کا کیا کر لیں گے ریس پروکل کر لیں گے تو multiply کا sign لگائیں گے اور یہ ریس پروکل ہو جائے گا یا کیا جائے گا 40 over 51 اور منس کا sign یہاں پہ آ جائے گا اور یہ لگ جائے گی تو اب کیا ہوگا آپ cutting کریں 3 کا table use کریں گے 3 1000 اور 3 1000 اور 3 17 بار کیا جائے گا 51 تو ایک step میں ہم نے 2 cutting کرنی اب اس کے بعد next step پہ جائیں گے جس میں آپ کے پاس جو بچ گیا وہ آپ لکھیں گے پہلے آپ کے پاس دوسری fraction میں دوسری ratio number میں صرف یہ 1 بچ گیا ہے minus 8 over 17 تو کیا آ جائے گا 2 ones are 2 four are 8 اب اس کے لئے کوئی cutting نہیں ہوتی تو کیا کریں گے اب دیکھے گا جی minus minus کیا ہو جائے گا minus minus چونکہ نمبر آپس میں اگر cut ہوتے ہیں تو sign بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے اس ملٹیپلائی کی کیس میں کیا ہو جائیں گے sign آپ اس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو sign کیا جی minus minus کیا ہو جائے گا آپ کے پاس plus تو آپ کیا لکھ دیں گے آپ question کا question کا تیسرا part ہم کرتے ہیں اور وہ آ جائے گا minus minus plus اور 4 over 17 آ جائے اور یہی آپ کا answer ہوگا تو آپ نے کیا کیا 5 1 0 8 0 40 تو 5 1 0 5 0 40 پھر آپ نے 3 کا table use کیا 3 17 0 51 پھر جو بچ گیا آپ نے نیچھے لکھا تو پھر آپ نے 2 1 2 4 8 اور پھر آپ نے جب 3 step لکھا تو اس میں minus minus آپ کے پاس کیا ہو گیا آپ نے sin کو multiply کرنا ہوتا ہے multiply کے case میں کیونکہ 3 ratio number کیا ہو رہے تھے multiply ہو رہے تھے تو آپ نے minus 1 minus minus یعنی minus 1 multiply minus 4 کیا تو آپ کے پاس کیا آگیا plus 4 اور لیچے آپ کے پاس 17 بچ گیا تھا تو وہ ہی آپ نے لکھ دیا آپ کے پاس answer آگیا 4 hour 17